ہرمیفروڈائیٹیزم فرستہ کانٹینٹس دیفنیشن آف ہرمیفروڈائیٹیزم مونوشیس فرٹلیزیشن ان ہرمیفروڈائیٹس سیکوینشل ہرمیفروڈائیٹ پروٹو گائنس اینڈا پروٹا اینڈرس سو سیڈنٹس لیٹ وی فرست ڈسکس دا ہرمیفروڈائیٹس ہرمیفروڈائیٹس بسیکلی ایک ایسی ٹرم ہے جو ایسی انیملز کے لیے اور ہرمیفروڈائیٹس ہرمیفروڈائیٹس اگر ہم دیکھیں تو ہرمیفروڈائیٹ انھیس انہیں اس کے اندر اندر اعنیس پروٹ struggling بھی موجود ہیں تو تیسٹیز اور آوریز دیار بوت پریزن دا سیم انیمل ہرم ایفروڈائٹ زیادہ تر انیمل اگر انیمل میں دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس چاند ایک انیمل ہیں یا سیمپل سیسائل جو لائف گزارتے ہیں دیار ہرم ایفروڈائٹ جبکہ زیادہ تر انیمل ہرم ایفروڈائٹ نہیں ہیں ہرم ایفروڈائٹیزم جو ہے it is more beneficial for those organisms which are having سیسائل mode of life جنہیں موڈ آف لائف کیا ہے سیسائل means they are not motile وہ ایک ہی جگہ کے پر اپنے کسی راک کے ساتھ یا کسی سپورٹ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور اپنے لائف گزارتے ہیں دیار ایکچولی دا سیسائل انیملز تو ہے سیسائل انیملز جو ہیں ان کو زیادہ بینیفیٹ ہے ہرم ایفروڈائٹیزم کا ہرم ایفروڈائٹیزم کے ساتھ ایک اوٹرم زیادہ تر مونو ایشیس مونو ایشیس ہرم ایفروڈائٹ کا ہی ایک دوسرا نام ہے مونو ایشیس ایسے انیمل کو کہتے ہیں جس میں دونوں سیکس موجود ہوتے ہیں دونوں یعنی میل اور فی میل دونوں سیکس آرگنز موجود ہوتے ہیں وہ ہرم ایفروڈائٹس کے علاوہ ہم اس کو مونو ایشیس بھی بولتے ہیں مونو ایشیس بسیل کے لئے گریک ورڈز ہیں مونو مین سنگل اور اوکوس مین ہاؤس مین مونو ایشیس ون ہاؤس فار ٹو سیکسز یا ہم کہہ سکتے ہیں ون اینمل فار ٹو سیکس آرگنز دو میل اور فی میل سیکس آرگنز کے لئے ایک ہی انیمل جاو ایفیلیبل ہے جبکہ اگر الاغ لاغ ہیں تو اس کے لئے ہم ٹرم جو یوز کرنا دیا تھا ڈائیشیس ڈائیشیس جو ہوتے ہیں وہ اگر الاغ لاغ ہیں جیسا ہیمن میں میل اور فی میل الاغ لاغ ہیں تو اس میں میل اور فی میل دونوں سیکس آرگنز موجود ہیں مینز ایک ہرمیفروڈائیٹ سپرم بھی پروڈیوز کرے گا اور ساتھ ایگز بھی پروڈیوز کرے گا اب کوششن یہ رائز ہوتا ہے کیا ایک انیمل جو ہرمیفروڈائیٹ ہے وہ اپنے ہی ایگ اور سپرم سے فرٹلیزیشن کرے گا سیلف فرٹلیزیشن کرے گا یا کراس فرٹلیزیشن کرے گا اس میں اگر ہم دیکھیں اینیمل کنگڈم کے اندر جو ہرمیفروڈائیٹ موجود ہیں چاند ایک ایسے ہرمیفروڈائیٹ ہیں جس میں سیلف فرٹلیزیشن ہوتی ہے اب جن میں سیلف فرٹلیزیشن ہوتی ہیں ان میں جنیٹک ویریبیلٹی کی چانسز کام ہو جاتے ہیں چونکہ وہ ایک ہی اینیمل کے گیمی ٹاپس میں کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ہرمیفروڈائیٹ وہ ہیں جس کے اندر کروس فرٹلیزیشن ہوتی ہے جب کراس فرٹلیزیشن ہوتی ہے تو دو ہرمیفروڈائیٹ قریب آتے ہیں ایک ہرمیفروڈائیٹ اپنے سپرم دوسرے کو ڈونیٹ کرے گا دوسرا پہلے کو ڈونیٹ کرے گا ایک ہرمیفروڈائیٹ سپرم ڈونیٹ بھی کر رہا ہوگا اور سپرم رسیب بھی کر رہا ہوگا تو اس طرح سے وہ مچورلی کیا کریں گے آپ نے سپرم کو ایکسچینج کریں گے اس طرح سے اپنے اپنے ایکس کی فرٹلیزیشن ہوگی جیسا کروس فرٹلیزیشن ہرمیفروڈائیٹس میں کوٹ ٹرمز جوزتے ہیں سیکوینشل ہرمیفروڈائیٹس سیکوینس سیکوینس کہتے ہیں باری باری ترتیب سے سیکوینشل ہرمیفروڈائیٹس ایسے ہرمیفروڈائیٹس ہیں جس میں ہیں لائف کی ایک سٹیج کے اوپر وہ ایک سیکس جو ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی یا وہ میل ہوتے ہیں یا وہ فی میل ہوتے ہیں جبکہ لائف کے دوسرے فیز کے اندر جا کر وہ دوسرے سیکس کو جا ریپریزنٹ کریں گے تو it means at one time جو animal ہے وہ کسی ایک سیکس جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرے گا مطلب یہ کہ ایسے ہرمیفروڈائیٹس میں وہ اگر فرض کہنے لائف کی پہلی سٹیج کے اندر وہ میل ہے تو لائف کی دوسری سٹیج میں جا کر وہ کیا ہو جائے گا فی میل ہو جائے گا یا پھر اس کا ریورس حسکتا ہے کہ لائف کی پہلی سٹیج میں وہ فی میل ہے لائف کی دوسری سٹیج میں کیا ہوگا میل ہوگا تو اس طرح سے animals دیار دی ہرمیفروڈائیٹس ہیں سیکوینشل ہرمیفروڈائٹس میں جیسے ابھی ہم نے کہا ہے کہ دو کنڈیشنس ہو سکتی ہیں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اینیمل اپنی لائف کے پہلے پارٹ میں فیمیل ہے ایسے اینیمل جو اپنی لائف کے پہلے پارٹ کے فرسٹ فیز کے اندر فیمیل ہوتے ہیں دیار کال تھا پروٹوگائنس اور لائف کے دوسرے فیز میں جا کر وہ کیا ہو جائیں گے they will become males تو پہلے فیمیل بعد میں جا کر کیا ہو جائیں گے males ہو جائیں گے اس طرح سے پروٹینڈرس پرو کا لفظی مطلب ہوتا ہے پہلے اور ٹینڈرس انڈوریشن سے نکلا ہے انڈوریشن فلاور کے مل پارٹ کو کہتے ہیں تو پروٹینڈرس ایسے اینیمل جو لائف کے پہلے حصے میں کیا ہے مل ہیں اور دوسرے حصے میں جا کر فیمیل ہو جاتے ہیں اس طرح سے پروٹوگائنس پروٹوگائنس کا انطلب ہے وہ پہلے فیمیل then گائنی کہتے ہیں فیمیل کو پروٹوگائنس مین فرسٹ فیمیل then male پروٹینڈرس فرسٹ میل then فیمیل اچھا اس کا سکوینشل ہر مفردوائٹیزم کی اگر ہم ایک ایسگامپ لیں دے جیسے ہمارے پاس ایک ایک ویٹک مولو سکسائی جس کو سلپر لیمپیٹ کہتے ہیں سلپر لیمپیٹ کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے لاروال لائف سے اڈلٹ کرنورٹ ہوتا ہے تو آ کر کسی روک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جب اٹیچ ہوگا تو it is a male کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر آ کر ایک اور سلپر لیمپیٹ آ کر اٹیچ ہوگا اب جو نیچے والا ہے they will be converted into female اور اوپر والا جو ہے وہ male تو اس طرح سے واپس میں reproduction کریں گے تھوڑے ٹائم کے بعد ایک تیسرا آ کر ان کے اوپر آ جائے گا اب جو سب سے top والا ہے وہ male ہوگا اس کے نیچے والا کیا ہو جائے گا جو پہلے male تھا آپ کیا ہو جائے گا female ہو جائے گا تو اس طرح سے جیسے جیسے اوپر اس کے وہ سلپر لیمپیٹ آتے جاتے ہیں animals آتے جاتے ہیں تو نیچے والا male سے female میں convert ہوتا جائے گا اور سب سے top والا جو ہے وہ male ہوگا اب یہ جو animals ہیں life کے پہلے حصے میں یہ male تھے بعد میں female بنے ہیں so we say they are the protenderous animals